نمسکر راج سبا ٹی وی کے خاص کارکرم وشیش میں آپ کا سباگت ہے میں ہوں دیپک ڈوبھال آن سے اگتر سال پہلے ایک ایسی سنستہ بنی جسے دنیا کے ایک کیاون دیشوں کا سہیوک حاصل تھا دیرے دیرے سنستہ کا وستار ہوتا گیا اور آج کی تاریخ میں ایک سو تیرانبے دیش اس کے سدس سے بن چکے ہیں یہاں ہم بات کر رہے ہیں سنیوک تراشت کی دوسرے وشیش کے بعد دنیا کے سامنے ایک ایسی سنستہ کا گٹھن ضروری ہو چلا تھا جو شانتی اور سرکشہ کی بات کرے بعد کے دنوں میں اس کے لکشے کو اور بڑھایا گیا اور اب سنیوک تراشت سماویشی وکاس جیسے مدنوں پر دنیا کے سامنے روڈ میپ جاری کر رہا ہے وشیش میں آج ہم سنیوک تراشت کی بات کریں گے اور بتائیں گے کہ سنیوک تراشت کے سامنے چنوٹیاں کیا ہیں اور آگے کی راہ کیا ہے تو آج شروع کرتے ہیں وشیش سال 1947 میں سنیوک تراشت محاصبہ میں فیصلہ لیا گیا کہ ہر سال 24 اکٹوبر کو سنیوک تراشت دیوست منایا جائے گا اور تب سے ہر سال دنیا بھر میں یہ دن ایک نئے سنکلپ کے ساتھ منایا جاتا ہے سنیوک تراشت نے اس بار 2030 کے ستت وکاس لکشے کو یہ دن سمرپت کیا ہے آج سے تقریباً 71 سال پہلے دنیا دوسرے وشوہ یدھ کے بعد کی اتھل پتھل جھیل رہی تھی دنیا کی بڑی شکتیوں کے بیچ جاری دشمنی نے باقی ملکوں کے بھوشے پر بھی پرشنو چلنے لگا دیا تھا تمام دیشوں کے بیچ سمبند کافی خراب ہو گئے تھے ایسے میں کچھ ویجیتہ دیشوں نے مل کر ایک ایسا سنگٹھن بنانے کا پرستاو رکھا جو دنیا میں شانتی قائم کر سکے اور یہ سنگٹھن بنا سنیوکت راشتر سنگ 24 اکٹوبر 1945 کو دنیا کے 50 دیشوں نے یو این چارٹل یعنی سنیوکت راشتر ادھکار بطر پر دستخط کیے اور یو این استطف میں آیا اور تب سے ہی ہر سال سنیوکت راشتر دیوست کے دور پر دنیا بھر کے دیش اس دن کو مناتے آ رہے ہیں ہر سال سنیوکت راشتر اس موقع پر ایک نئے سنگکل پر فوکس کرتا ہے اس بار سنیوکت راشتر نے 2030 کے ستت وکاس لکشوں کو پانے کے لیے تھوس قدم اٹھانے پر زور دیا ہے سنیوکت راشتر مہا سچیو بان کی مون نے اس موقع پر جاری سندیش میں ستت وکاس کے لکشیوں پر ہی زور دیا انہوں نے کہا کہ مانپتہ ستھرتا کے یوگ میں پرویش کر گئی ہے ستت وکاس کے لیے 2030 کے ایجنڈے کے وادے کو پورا کرنے کے لیے ویشوکت پرتیبت دا ہے سنیوکت راشتر کے 71 سال میں ہمارے پاس اچھے بھوش اور سوست گرہ کے لیے سترہ لکش ہیں جنہیں ہمیں پورا کرنا ہوگا 1945 میں سویکرت سنیوکت راشتر چارٹر میں آنے والی پیڑھیوں کو یدھ سے بچانے عام لوگوں کے مانپ ادھکاروں کی رکشہ بڑے اور چھوٹے راشتروں کو سمان ادھکار انتراشتریہ نیای اور سمان ساماجک پرگتی اور اچھا جیونستر ایک دوسرے سے سیوگ کی بھاونا سامانیا ہیت میں ہی سششتر بل کے پریوں گے جیسی اہم باتوں کو شامل کیا گیا 1971 میں سنیوکت راشتر مہا سبھا نے اس دن کو انتراشتریہ افکاش گھوشت کیا اور ہر سدس سے دیش سے اس دن سارواجینک افکاش گھوشت کرنے کی اپیل کی دنیا بھر کے کئی دیش اس دن سنیوکت راشتر کے پرتیف ردیبتتہ جتاتے ہوئے سستہ کے دھوج کا سمبان کرتے ہیں بھارت میں بھی سنیوکت راشتر دیوست سمہاروں کے موقع پر سرکاری بھونوں میں راشتریہ دھوج کے ساتھ ساتھ سنیوکت راشتر کا دھوج پھرائے جاتا ہے حالانکہ بھارت میں یہ دھوج راشتر پتی اوپراشتر پتی بھون راجیوں کے راج بھون سنسد اور ویدھان سبھاؤں اچھ نیائلیوں اور سپریم کورٹ کے بھونوں پر نہیں پھرائے جاتا بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی دوسرے وشویدھ کے دوران یہ لگنے لگا تھا کہ شامتی سدبھاو اور وکاز کے لیے انتراشتریہ سنگٹھن بنانے کی درکار ہے وشویدھ ختم ہونے کے ٹھیک بعد اس پر وچار تیز ہوا اور اپریل سے جون 1945 کے بیچ اس کے چارٹر کا مسودہ تیار ہوا دنیا کی تین بڑی شکتیوں نے شروعات میں ہی اعلان کر دیا کہ وہ سرکشہ پریشت کے بھی تر ستھائی سدس سے بنے رہیں گے ایک نظر دیکھتے ہیں کہ سنیوکت راشتر آخر کن پریستیتیوں میں اور کیسے استثمہ میں آیا دنیا کے لیے یہ بے حد اتھل پتھل کا دور تھا دو خیموں میں بٹی دنیا پانچ سال سے جنگ کی مار چھل رہی تھی لاکھوں لوگوں کی جان کی قیمت پر دوسرا وشویدھ ختم ہوا جنگ تو ختم ہوئی لیکن تناؤ چرم پر تھا ظاہر ہے اس وقت شانتی کسی بھی دور سے زیادہ مائنی رکھنے والا شبد بن گیا ایسے میں امریکہ اور یوروپ کی بڑی شکتیوں نے مل کر سنیوکت راشتر کی استحابنہ کا من بنایا امریکہ نے 1942 میں ہی 26 ملکوں کے ساتھ مل کر ایک سمجھوہتہ کیا اور وہیں سے سنیوکت راشتر کی راہ کھلی آخر کار 24 اکٹوبر 1945 کو سنیوکت راشتر کی استحابنہ ہوئی لیکن اس سے پہلے 4 سے 11 فروری 1945 کے بیچ امریکہ، برٹن اور سوویت روس نے یالترہ سمیلن کیا سمیلن میں اس وقت کے تین سب سے شکتی شالی نیتہ شامل ہوئے امریکہ کے راشترپتی فرینکلین روزویلڈ برٹن کے پردھان مندری وینسٹن چرچل اور سوویت روس کے مارشل جوسیف سٹالن اسی بیٹھک میں سنیوکت راشتر سرکشہ پریشت میں اس تھائی سدسیتہ کا بیج ہویا گیا جو اگر ایسا بیلنس بنایا جائے جس سے کہ آگے یہ لڑائیاں کبھی ہوئی نہ تو یہ سوچ کر کہ شانتی کی ستھاپنا کے لیے انہوں نے سنگتراشت کا چارٹر کا دسکت ہوئے سن فرانسسکو میں اور اس میں یہ بنایا گیا کہ پانچ دیش جہاں ان کو بنانا چاہے اس تھائی سدس سے سرکشہ پریشت کا اور جنرلی وہ مانے گئے وہ دیش جنہوں نے دیفتی ویشود میں بہت زیادہ اپنے مین پاور کو دیا تھا تینوں ملک اس بات پر زہمت ہوئے کہ سنیوکت راشتر کے بھیتر تینوں کو ویٹو کا ادھکار حاصل ہوگا یعنی تینوں میں سے کوئی بھی ایک دیش کسی بھی فیصلے کو اپنے بوتے پر روک سکتا ہے جب 24 اکٹوبر 1945 کو سنیوکت راشتر کی اس تھاپنا کا اعلان ہوا تو اس تھائی سدسیوں کی سوچی میں دو اور دیشوں فرانس اور چین کو شامل کیا گیا لیکن 1971 تک تائیوان ہی چین کے روپ میں سنیوکت راشتر کا اس تھائی سدس سے رہا 1971 میں چین کو یو این نے مانیتا دی اور تب سے موجودہ چین سرکشہ پریشت کا سدس سے ہے اسی طرح 1946 سے 1958 تک فرانس میں بھی ستہ کے بدلاب کے چلتے دو بار دیش کا نام بدلنا پڑا لیکن 1958 میں موجودہ فرانس کو یو این کے سرکشہ پریشت کا اس تھائی سدس سے مانا جا رہا ہے سرکشہ پریشت کو سنیوکت راشتر میں بے حد اہم مانا جاتا ہے کوئی ایسا تھریٹ نہیں ہے اس وقت کہ یہ ایسی جنرل لڑائی پھر سے ہو پائے یہ اس کا کام تھا یو این کا اس کے ساتھ ساتھ ڈیویلپمنٹ کا معاملہ لوگوں نے یہ بھی سوچا جو اور مالک جو تھے دنیا کے اور ہیں کہ ڈیویلپمنٹ کے بغیر جو بنیادی وجوہات ہیں جس سے جنگ ہو سکتی ہے وہ امکان ہمیشہ اپنی جگہ رہے گا تو ڈیویلپمنٹ کے بغیر ڈیویلپمنٹ ہونا چاہیے اس سے پورے دنیا کا فائدہ ہے 24 اکٹوبر 1945 کو جب سیونکت راشتر کی استھاپنا ہوئی تو اس وقت اس میں صرف 51 دیش شامل تھے آج کی تاریخ میں سیونکت راشتر کے 193 سدسے ہیں سیونکت نیتیگت فیصلہ لینے کا دھیکار ہے ہر سال ستمبر مہینے میں نیوی یورک میں مہا سبھا کی بیٹھک ہوتی ہے جہاں شانتی سرکشہ اور نئے دیشوں کی سدسیت سمیت کئی اہم مدھوں پر چرچہ ہوتی ہے انتر راشتر راجنیتی میں سرکشہ پریشت بہت اہم ہے سیونکت راشتر چارٹر کے مطابق انتر راشتر شانتی اور سرکشہ کی پراتمک ذمہ داری سرکشہ پریشت کے کندھے پر ہی ہے اس میں 5 اس سدسے اور 10 اس سدسے ہوتے ہیں آرثک ساماجک اور پریعوران کے مدھوں نیاز پریشت کی بھی اس کا کام تھا 11 پرانتوں کی دیکھ بھال لیکن یہ سبھی پرانت دھیرے دھیرے آزاد ہو گئے 1994 میں اس کے کام کاج کو بند کر دیا گیا انتر راشتر سیونکت راشتر کا مکھے نیائک سنگٹن ہے یہ ایک لوتا سنگٹن ہے جس کا مکھے よ� سے باہر نیدر لینڈز کے دہ ہو شہر میں ہے اس ترح سنیاکت راشتر کے باقی سبھی سنگٹن کے کام کاج کو دیکھنے کی دیکھ بیرو اور پورے سنگڑھن پر دب دبا ساف دیکھا جا رہا ہے بیرو رپورٹ راجی صفحہ ٹی وی آدیوازی آبادی آدیوازی سماج راجی صفحہ ٹی ویجن اٹھائے گا ان کے مددے بنے گا ان کی آواز میں بھی بھارت کارکرم میں ہم دیش کی جنجاتیوں کے بارے میں جاننے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک بہارزاد ایک بہارزاد کیا کم ہے مکہ اور جوہار کاٹنے کے بعد میں مددوری کلاوہ دوسرا کوئی اپچار نہیں ہے یہ کام تو کروا دیتے لیکن پچھلے پانچ سال کے آج تک مددوروں کو پیسہ نہیں ملا بھارت کے ٹی ویجن اتحاس میں پہلی بار بھارت کے آدیوازیوں پر وشی شنکلا میں بھی بھارت دھونڈی راج گوویندورف ڈادا صاحب پھال کی فلم نرماتا اور نردیشت جنہوں نے بھارت میں سینیما کی ڈالی نیو دیش کی پہلی فیچر فلم بنائی راجہ حریش چندر اس میں دادا صاحب پھال کے گوٹھے، کیامرمن، ابھی نیتہ اور لیکھ انہی سال کے فلمی کریر میں انہوں نے کئی فلم میں بنائی اس انوکھے یوگدان کے ساتھ دیش شردیش میں انہوں نے کمائیا خوب نام دادا صاحب پھال کے ایوارڈ کے روپ میں ان کے نام پر شروع کیا گیا دیش کا سب سے بڑا سینی سممان سنیوک تراشت کی اس تھاپنا کو ستر سال سے زیادہ ہوگا ستھاپنا کے وقت امید جتائی گئی تھی کہ یہ سنگٹھن دنیا بھر میں شانتی قائم کرنے میں اہم بھومی کا نفائے گا اس ریپورٹ کے ذریعے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کو بہتر بنانے میں یہ سنگٹھن کتنا کامیاب رہا اپنی ستھاپنا کے بعد سے ہی سنیوک تراشت کی حیثیت اور سنگھرش ختم کرنے کی شمتہ پر سوال اٹھتے رہے ہیں اس کی سنرچنا اور اتحاس مضبوط دیشوں کے پکش میں کام کرنے کا رہا ہے اس کے کئی فیصلوں سے لگا کہ یہ سنس تھا دنیا کے پانچ ملکوں کے ہاتھ میں ہیت سادھنے کا آوزار بن کر رہ گئی ہے کئی بار لگتا ہے کہ سنیوک تراشت سنگھرش ختم کرنے اور شانتی ستھاپت کرنے میں ناکام رہا ہے حالانکہ اس بیچ کئی بڑے ویوادوں میں سنیوک تراشت نے اچھے مدھیست کی بھومی کا بھی نبھائی سٹیٹیجک اس طرح پر ہمانا جائے گا جو اس کا مین دھیئے تھا وہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا ہے کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ چاہے وہ دیش ہوں چاہے وہ انڈیویشوال لیڈرز ہوں تو سب کو آپس میں ایک طریقے سے ایک ہی نیرنے پر پہنچ جانا کہ یہ بیسٹ شانتی کا فارمولا ہے وہ بڑا مشکل رہتا ہے سب اپنے اپنی درشتی سے سوچتے ہیں کہ یہ شانتی ہے سب سے اچھی رہے گی اور اس کو پرابت کرنے کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ دوسرے کو دبانا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جد کی نیتی لے آئے دوسرے وشد میں کافی خون خرابہ ہوا اور انسانیت کو شرمشار کرنے والی گھٹنائیں گھٹیں اس کے بعد امید کی گئی تھی کہ لوگ اس سے سبق لیں گے اور آنے والے وقت میں دنیا رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ ہوگی لیکن ایسا نہ ہو سکا پچھلے پچاس سال میں کئی موقع آئے جب سنیختراشتر کی بھومی کا پر سوال اٹھے اس دوران فلسطین، بنگلہ دیش، بوسنیا، سودان اور سیریا میں نرسنگھار روکنے میں سنیختراشتر نہ کام رہا آتنکوات کے خاتمے کو لے کر سنیختراشتر کوئی مضبوط قدم نہیں اٹھا سکا ہے دنیا میں خون خرابہ رکنے کا نام نہیں لے رہا اور جن کے اوپر اسے روکنے کی ذمہ داری ہے وہ اپنے نیجی ہٹ ساتھنے میں لگے ہیں ایراک پر امریکی حملہ، لیبیا میں پشمی دیشوں کی کارواہی افغانستان میں ناٹو سیناؤں کی موجودگی یمن میں سعودی گڑ بندھن سیناؤں کے آم ناغرکوں پر حملے اور سیریا میں مضبوط دیشوں نے منمانے فیصلے لیے اور سنیختراشتر موک درشک بنا رہا اس بیچ لاکھوں لوگ مارے گئے کروڑوں بے گھر ہوئے ان میں سے کئی آج بھی دردر بھٹکنے کو مجبور ہیں موسیقی حالانکہ غریبی کم کرنے، وستھاپیتوں کے پنرواس، بیماریوں سے لڑنے اور سانسکرٹک دھروہروں کے رکھ رکھاؤ جیسے ماملوں میں سنیختراشتر نے کافی مہتوپون بھومی کا نبھائی جلوائیو پریورتن پر پیریس سمجھوتا، اوزون پرت کو بچانے، مصر کے پیرامیڈ سمیت کئی وشو دھروہروں کی رکھچا، پولیو، خسرہ، ایٹس اور ایبولا جیسی بیماریوں کے خاتمے، عراق، افغانستان اور شرلنکہ میں نسبق چناؤ کرانے، سیریا، لبنان، سوڈان، افغانستان اور لیبیا کے لاکھوں شرنارکیوں کی مدد کوسوو، اتری کوریا، سوڈان، سنٹرل افریقان ریپبلک، سمیت کئی دیشوں میں شانتی مشن، پچھلے ستر سال میں سنیختراشتر کی بڑی اپلپدھیاں مانے جا سکتے ہیں اکنومک شیطر میں، آرثک شیطر میں زیادہ مانی جائے گی، کلچرل شیطر میں مانی جائے گی اور سائنٹیفک لٹری فیلڈ میں، آرکیلوجیکل فیلڈ میں، تو جو ان کے ساہیک سنستھائیں ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ وہ سنگتراشت کے جنم کے بادی آئی ہیں کئی سنستھائیں ان میں سے پہلے سے بھی چل رہی ہیں لیکن پھر وہ یو این فیملی کے ہی ماننی گئی اور اس کی وجہ سے وہ کافی کئی دیشوں میں ان کی پرگتی کے لیے انہوں نے کافی مدد کری ہے اور میرے خاصے سوشل ایکوٹی وغیرہ کے لیے بھی مدد کری انہوں نے اس سے کافی فائدہ ہوا ہے سنگتراشتر میں پچھلے ستر سالوں میں اور بھی بڑی اپلپدھیاں حاصل کی جا سکتی تھیں لیکن لوگتنطر کی کمی کے چلتے ایسا نہیں ہو سکا آگے کے سفر میں بہتر کرنے کے لیے سنگتراشتر کو وشو شکتیوں کے دباؤ سے باہر آنا ہوگا سب ہی دیشوں کو برابری کا درجہ اور ویٹو جیسے علوگتنطر اک ادھکار ختم کیا جانا سنگتراشتر کے لیے بہت ضروری ہیں سونو کمار کے ساتھ سیغم مرتضی راچے سبھا ٹیوی چوبیس اکٹوبر دوہزار سولہ کو سنگتراشتر اپنے اکھتر سال پورے کر چکا ہے پچھلے سات دشکوں میں اس اندراشتری سنستہ نے کئی مہتوپون پڑا اپار کیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرکشہ پریشت کے دیشوں کے آپسی سوارت اور پرسپر ٹکراو کی وجہ سے یہ سنستہ اپنے ادھک دیشوں سے کئی بار بھٹکی اور کئی مہتوپون نرنےوں میں ہستکشیب سے چوک گئی لیکن پچھلے سات دشکوں میں کئی بڑے فیصلے سنگتراشتر کے مند سے لیے گئے اپنے گٹھن کے بعد سے تمام ویپھلتاؤں کے باوجود سنگتراشتر کئی ادھک دیشوں کو پورا کرنے میں سفل رہا ہے شروعاتی دشک میں سنگتراشتر نے شیطریے تناؤں کو بڑھنے سے روکنے اور شانتی قائم کرنے میں مہتوپون بھومی کنی بھائی 1956 میں سویج نہر سنگتر، ایشیا اور افریقا میں اپنی ویشوات کی پرکریہ کو روکنے اور شیط یودھ کے سمیں امریکہ اور تتکالین سوویت سنگ کے بیچ شیط یودھ کو کم کرنے میں پریپکوتا کے ساتھ کام کیا 1962 کا کیوبا مسائل سنگتر سمیت کئی ایسے موقع آئے جب سنگتراشتر نے شانتی بنای رکھنے میں اہم بھومی کنی بھائی ایک حد تک جو چاہتے تھے وہ کامیابی بھی حاصل ہو گئی ہے یعنی ٹینشن رہا ہے کورڈ وار آیا جنگ کے بعد لیکن جنرل لڑائی جو ہوئی تھی عالمی جنگ جو ہوئی تھی اس سے تو ہم بچے رہے ہیں اور لگتا ہے کہ کوئی ایسا تھریٹ نہیں ہے ایسا وقت کہ یہ ایسی جنرل لڑائی پھر سے ہو پائے سنگتراشتر نے دنیا کے ادھیکانش دیشوں کو سمسیا سے نپٹنے کے لیے ویشیش سموہوں کے گٹھن کو بڑھاوا دیا سیریا کے لاکھوں شرنارتھیوں کا ترکی، لیبنان اور جارڈن جیسے پڑوسی دیشوں میں پنرواز میں سہیوک کیا اس کے علاوہ افریقہ میں سنگھرش کو حل کرنے کے لیے شانتی ستھاپنا ایوام شانتی مشنوں کی شروعات کی وکاس کی افدھارنا کو بڑھانا مانا ودھیکاروں کو پروشتاہیت کرنا سماج کے وکاس کے لیے ناگریک سماج کی شمطاؤں کو بڑھانا اور اپیقشت ورگوں کے سشکتی کرن میں اس کی بھومی کا پرشنس نیئے ہے سمیت راشر کے سنگھٹنوں، جونیسکو، جونیسیف، بیشو سواست سنگھٹن، آئی ایلو اور اے ایپو نے دنیا بھر میں عام انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کا کام ساتھ سا بھنگ سے کیا ہے غریب دیشوں کو ان کے مادہم سے ضروری آرثک اور تقنیقی سہایتہ مل سکی ہے یو این کا اجنڈا پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ دس بیس سال ہوئے کلائمٹ چینج کا کوئی کوئی زغر ہی نہیں ہوتا تھا لیکن اب کلائمٹ چینج جو ہے پھورے دنیا میں یہ احساس ہے کہ اس سے وشو بھر میں خطرہ ہے اور اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے ہے اب یہ یو این کی اجنڈا میں آیا ہے ترقیب، ڈیویلپمنٹ، پروگریس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سنیوکت راشتر سنگٹھن نے کچھ ایسے وشیوں پر سرکاروں اور جنتہ کا دھیان کھیچا ہے جو مہتپونڈ ہوتے ہوئے بھی اچھو تے تھے مانا ودھکاروں کا مدہ ان میں سے ایک ہے پریہ ورن کے مدے پر بھی سنیوکت راشتر کی سنسطھاؤں نے سراہنیے کام کیا لنگ بھی دور کرنے شرنہارفی سمسیا کا سمادھان اور ایٹمی ہتھیاروں کے برسار کو روپنے کے لیے سمواد کو جاری رکھنے میں بھی اس سنگٹھن نے مہتپونڈ بھومی کا نبھائی ہے حالانکہ دنیا پر پرمانوں حملوں کا خطرہ قائم ہے دنیا کی قریب ایک کیہائی آبادی بے حد غریب ہے کئی بیماریوں اور بھکمری کی سمسیا کا سمادھان کیا جانا باقی ہے اس کے علاوہ نشستری کرن سنسادھنوں کی لوت مضبوط دیشوں کی دبنگی جیسے کئی مددیں ہیں جنہیں لے کر ویشوے کے سطر پر تھوز کاروائی کی ضرورت ہے امرتہ چورسیہ کے ساتھ سونو کمار راجسہ بھا ٹی وی اور اس بار سنیوکت راشد دیوست کا جو فوکس تھا وہ ہے ستت وکاس کا لکش 2030 کا جیہاں ستت وکاس ایک ایسا لکش ہے جسے پانے کے لیے دنیا بھر کے دیش جھوٹے ہوئے ہیں سنیوکت راشد کا یہ بے حد میں تو کانکشی لکش ہے اور اس دشا میں کئی کوششیں بھی لگاتا جاری ہیں لیکن ستت وکاس کو پانے کی راہ میں مشکلی بھی تمام ہے آئیے جاتے جاتے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیوں ستت وکاس کو سنیوکت راشد اتنا اہم مانتا ہے اور اس دشا میں اب تک کون سے قدم اٹھائے گئے شیط ید کے دوران سنیوکت راشد کے سامنے کئی چنوٹیاں موبائے کھلی دھی شانتی اور سرکشہ تو ایجنڈے میں سب سے اہم تھا ہی لیکن دنیا کی بڑی آبادی کے لیے بھنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کا بھی اس سنگٹھن پر دباؤ تھا 1972 میں سٹوکھوں میں جب دنیا کے تمام بھلنیتہ ملے تو سواست اور پریعورن کے مدے پر لمبی بحث ہوئی 1983 میں سنیوکت راشد نے پریعورن اور وکاس پر ویشوک آئیوک کے گٹھن کا اعلان کیا 1992 میں پہلی بار بیٹک ریو میں ہوئی اسی سمبیلن میں وکاس سے جڑے ایجنڈے کو سویکار کیا کیا اس کے بعد وکاس کو لے کر دنیا بھر میں بحث چلتی رہی یہ ڈیویلپمنٹ جو ہے یہ یو این کا بہت بڑا چنوتی ہے اس کے سامنے ڈیویلپمنٹ ہونا چاہیے اس سے کہ اگر ڈیویلپمنٹ نہیں ہوگا اور لوگ یعنی بھوکی رہیں گے یا ترقی نہیں ہوگی ان کی تو گربر اور لرائی جھگنے کا امکان بڑھ جاتا ہے دنیا کے تمام دیشوں کے بیچ وکاس کی بحث کو اہم پڑاو ملا دوہزار پندرہ میں اصل میں دوہزار چودے میں ہی سیونکتراشت کے کار سموہ نے مہا سبھا کو اس سے جڑا پرستاو پھیجا تھا اس کے بعد دنیا بھر کے سدس دیشوں کے بیچ وکاس کو لے کر لنبی چرچہ ہوئی اور آخرکار پچھے ستمبر دوہزار پندرہ کو سیونکتراشت کے سبھی ایک سو تراندے سدس دیشوں نے ستت وکاس لکش کو منظوری دی اس لکش میں سترہ ویشوک لکش بنائے گئے ہیں اور ان سترہ کے بھی تر کل ملا کر ایک سو انہتر لکش ہیں یو این کا اجنڈا پھیل رہا ہے بڑھ رہا ہے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ دس بیس سال ہوئے کلائمٹ چینج کا کوئی کوئی زکار ہی نہیں ہوتا تھا لیکن اب کلائمٹ چینج جو ہے پورے دنیا میں یہ احساس ہے کہ اس سے ویشو بھر میں خطرہ ہے اور اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے ہے اب یہ یو این کی اجنڈر میں آیا ہے ستت وکاس لکش کے تحت سیوکتراشت کو امید ہے کہ سبھی دیش 2030 تک ان بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے میں کامیاب رہے گی جن سترہ لکشوں کو ستت وکاس میں شامل کیا گیا ہے ان میں گریبی انمولن بھوک انمولن بہتر سواس گھڑوکتہ پون سکشا لینگک سمانتہ ساف پیجل سفائی اورجہ تک سب کی پہنچ سماویشی آرثک ذکاس اوڈیوگ اور بھنیادی سنرچنا میں بہتری اسمانتہ کو کم کرنا شہروں کو سماویشی بنانا سماویشی اوپبھوگ اور اتپادن کلائیمیٹ ایکشن سمودری پانی کا بہتر استعمال جائے پیویتہ اور جنگلوں کی سرکشہ شانتی نیائے اور لکش کو پانے کے لیے ساجداری شامل ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس طریقے سے انسینٹیو دیے جا سکتے ہیں گریب ہٹانے کے لیے ایکنومک گروت ہو تو پھر جو ہے ایکنومک گروت ہونے کے بعد میں وہ سب جگہ باٹی جائے سوشل ایکوٹی ہو اور سب لوگوں کو برابر برابر حصے داری ملے اس گروت کے اندر دوسرا یہ ہے کہ گروت نہ ہو پہلے حصے داری سب کو برابر برابر کری جائے تو دونوں میں کہوں گا کہ فارمولاز چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ کچھ دیشوں نے ایک فارمولاز ٹرائی کیا کچھ نے دوسرا کرا لیکن کون نرنے لے گا پارٹی کوئی نرنے لے گی سرکار نرنے لے گی اس ماملے میں یا کوئی انجیوز لیں گی ان لکشوں کو پانے کے لیے سدسد دیشوں میں سہمتی ضرور دی ہے لیکن پردیشن کے حساب سے دیکھیں تو کئی دیش اس گتی سے آگے نہیں بڑھ پا رہے کئی ریسرچ میں ستت دھکاس لکش کے اس بات کو لے کر علوچنا کی گئی کہ سنگتراشت اسے پورا کرنے میں یا تو گمبھیر نہیں یا پھر اسے پورا کرانے کی شکتی اس کے ہاتھوں میں نہیں سونو کمار کے ساتھ بیرو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی موسیقی